اسلام علیکم گائز میرا نام ہے شازیف خان آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دیسی بوائی ان یوکے یوکی آنے کے بہت سے لوگ ان کی خواب ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہے جو یوکی آنا چاہ رہے ہیں لیکن آئے دن جو گورنمنٹ جو چینجز کر دی ہے لاؤس میں اور اپنیگریشن لاؤس میں پولیسیز میں تو وہ لوگ یہاں پر نہیں آسکتے اور موسکلی وہی لوگ آسکتے ہیں جن کے پاس ٹھیک پیسہ ہوگی اور ایجنٹ کو دینے کے لیے ٹھیک ٹھیک پیسہ ہو وہ پانچ سال کا پرمنٹ لے کے تین سال کا پرمنٹ لے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور جو کولیفائیڈ ہوتے ہیں وہ صرف پیسوں کی وجہ سے وہ لوگ یوکی نہیں آسکتے تو آج کا ٹاپک ہے میرا بیسکلی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو ٹیچرز ہیں جو ٹیچرز ہیں جو کولیفائیڈ ٹیچرز ہیں لیکن صرف پیسوں کی وجہ سے وہ لوگ یوکی موو نہیں ہو سکتے کہ ویزا کاؤسٹ بہت زیادہ آتی ہے اور ریلوکیشن چارجز بہت زیادہ رنگ پڑھتے ہیں اور ایمیگریشن ہیلک سر چارج ہو گیا پیسوں کی وجہ سے ایک دوریزر نہیں کہ وہ لوگ یوکی نہیں آسکتے تو میں آپ کو جو ٹیچرز کے لیے گوڈ نیوز ہیں میں آپ کو بھی تھوڑے دیر میں بتاؤں گا آپ کو میں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ جا کے شو کروں گا چار ستمبر سے لے کے تھرٹی فرس اکٹوبر تک کا ٹائم ہے ٹونٹی فورت سپٹیمبر ٹھرٹی فرس اکٹوبر ٹونٹی ٹھونٹی تھری ٹھیک ہے نا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ جا کے اپلائی کریں گورنمنٹ آپ کو ٹین تھاؤزن پاؤنڈ گورنمنٹ نے اناس کی ہے ان کی ایک سکیم شروع ہو رہی ہے اس کے مطابق وہ ٹین تھاؤزن پاؤنڈ آپ کو دیں گے جو ٹیچر ہیں ان کو کہ وہ اپنے جتنی بھی کوسٹ ہیں سوری وہ کور کر سکیں تو ویڈیو کو دیکھئے گا اینڈ تک لائک کرتے ہیں سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو جو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ٹیچر ہیں تو آپ ان کو لازمی ویڈیو میری شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکے اس ویڈیو سے تو تو گائز بات کرتے ہیں جس سکیم کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے آئی آر پی انٹرنیشنل ڈی لوکیشن پیمنٹ ٹھیک ہے نا اس کا نام ہے آئی آر پی اور آگے جا کے میں دکھاؤں گا آپ کو اپنے لیٹو سکیم پہ آپ نے کیسے جانا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے کیا ریکارمنٹ ہے کیا کریٹ ایلیا ہے کیا لجیبیلٹی ہے اور آپ جو کہ کیسے آ سکتے ہیں زیرو پاؤنڈ بھی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ پی کرے گی آپ کو بسکلی اس کا اس سکیم کا جو مقصد ہے وہ اچانے کے جو لوگ ہیں جن جو ٹیچرز ہیں میں ٹیچرز ہی بات کر رہا ہوں بسکلی یہ ٹیچرز کیلئے ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ کون کونسی ٹیچرز ہیں فیلڈ کے جو لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں اس سکیم کے تحت تو پہلی اگر بات کریں تو یہ پورے یکے کے لیے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یکے میں آر ایڈی موجود نہیں ہے وہ لوگ جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں یہ یہ سکیم ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر ٹو کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں یکے میں آر ایڈی ایزا ڈپینڈنٹ وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں سپاؤس ویزر پہ یا پہ فیانسی ویزر پہ وہ لوگ یہاں پہ رہے ہیں تو یہ سکیم ان لوگوں کے لیے بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ان لوگیں کے لیے جو لوگ ابھی یوکے سے باہر ہیں اور انڈیا پتہ سامنے جوب کر رہے ہیں بھنگا دیشنے جوب کر رہے ہیں تو ایک تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے تو میں بتاؤں کہ ٹیچرز میں کون کسی کیٹیگریز ہیں ٹیچرز میں دو کیٹیگریز ہیں ایک وہ جو فیزک کے ٹیچرز ہیں ٹھیک ہے نا میں پھر سے بتاؤں نمبر ون جو فیزک کے ٹیچر ہیں ٹھیک ہے اس میں کالیفائی کر سکتے ہیں نمبر دو جو ٹرینی ٹیچرز ہیں چاہے وہ فیزک کیوں ہونا ٹھیک ہے نا فیزک کے ٹیچرز یا فیزک کے ٹیٹرینیٹیچر جو بھی ٹریننگ لے رہے ہوں یہ overlapping کر سکتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں جو langrige کی کسی toss lanterns hiから store sağ۔ انگلش کو چھوڑ گے قلیا کہı linse جرمال لینگویج کہہ لیں یا سپینش کہہ لیں فرنچ کہہ لیں یہ جو لینگویجز ہیں اگر آپ ان کے ٹیچرز ہیں یا آپ ابھی ٹریننگ لے رہے ہیں کسی بھی اسیٹیوٹ سے یا کسی بھی یونیورسٹی سے کہیں سے بھی تو آپ پھر بھی ایلیجوال ہیں آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں ان دونوں جو سانے کیٹیگریز میں آپ لائے کرتے ہوں تو تو میں نے آپ کو پورا ڈیٹیئر میں بتایا ہے ویڈیو میں اس کے لائپ ٹوکی سکرین میں چلتے ہیں وہاں پر جا کے آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے اے ٹو زی میں نے پھوپر گائیڈ کی آپ کو وہاں پہ اور سارا کچھ میں نے بتایا آپ کو گنمنٹ ٹین تھاؤزن پاؤنڈ دے رہی ہے ان لوگوں کو جو لوگ یہاں پر آئیں گے اور سارا کچھ میں نے ڈسکرائب کر لیا آپ کو کیسے اپلائے کرنا ہے اور کس کس طریقے سے آپ نے جو سانا اپنی جن کے رکائرمنٹ آگو فلفل کرنی ہیں تو بہت اچھی اپنیٹی ہے ٹیچر کے لیے میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ جو فیزکس کے ٹیچر ہیں جن جو سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے فیزکس میں ڈگری لی ہوئی ہے فیزکس کے سبجیکٹ میں وہ کالیفائے کرتے ہیں وہ ٹیچنگ کر رہی ہے اور ان کے پاس سکیلز ہیں یا پھر آپ انگلیش کے جو سانا سوری انگلیش کے علاوہ اگر آپ کسی اور لینگویج کے جو مارٹر لینگویج ہے آپ اس کے ٹیچر ہیں تو یہ دونوں جو سانا کالیفائے کر سکتے ہیں اور مزید کی بات ہے کہ جو ابھی ٹیچر ہیں جو ٹریننگ لے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بیسٹ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ ان کو ٹین تھاؤسنڈ پاؤنڈ دے گی اس کے علاوہ اگر وہ ان کو سکالورشپ مل سکتی ہوئی اگر آپ الیجیبل ہوئے تو آپ کو سکالورشپ بھی ملے گی تو آپ لازمی اپلائی کریں تو چلتے ہیں لیپ ٹوپ سکریمی طرف تو گائر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے جانے گوگل پر وہاں پر جا کے آپ نے ٹائپ کرنا ہے انٹرنیشنل ری لوکیشن پیممنٹ فور ٹیچر دی نیوکے ٹھیک ہے نا یہ جا کے آپ نے وہاں پر لکھنا ہے ویسے میں لنک بھی دے دوں گا-ڈسکٹی میں تو آپ وہاں سے بھی جا کے آپ birی آپن کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہاں سے خود سے بھی کرتے ہیں تو انٹرنیشنل ری لوکیشن پیمنٹ فور ٹیچر دی نیوکے لکھنا ہے آپ نے یہ پہلی ویب سیٹ ہے گورنمنٹ گورو ڈاٹ یوکے ٹھیک ہے نا تو یہ انٹرنیشنل ری لوکیشن پیومنٹ یہ گورنمنٹ کی اپنی افیشل ویب سیٹ ہے اس پہ آپ نے جانا ہے تو یہ جی آ گیا جہاں پہ انٹرنیشنل ری لوکیشن پیومنٹ تو میں آپ کو سممارائز کر کے بتاؤں گا اس سب میں کیا لکھا ہوئے ٹھیک ہے نا تو آپ نے بلکل تینشن نہیں لینی میں آپ کو پورا گائیڈ کروں گا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے انٹیک دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے نا لازم میں بتاؤں گا آپ نے کہاں پہ جا کے اپلائے کر دینا ہے صحیح ہے تو اب بات کرتے ہیں تو یہ جو انٹرنیشنل ری لوکیشن پیومنٹ پروگرام ہے اس کو آئی آر پی کا بھی نام دیا گیا ہے اس کو آپ پروگرام کہہ دیں یا پھر آپ اس کو سکیم کہہ دیں ٹھیک ہے اس کو آئی آر پی کا نام دیا گیا ہے یہ اوپن ہے اور یہ اس کی جو لاس لیٹ ہے وہ ہے ٹھرٹی فرسٹ اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی تھری پھر سے میں بتاؤ رہا ہوں اس کی جو لاس لیٹ ہے وہ ہے ٹھرٹی فرسٹ اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی تھری تو جو بھی ٹیچرز ہوں گے ٹرینیز ہوں گے وہ اپنی الیجیبیلٹی یہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں گیٹ انٹو ٹیچنگ میں اس میں میں بعد میں لے کر جاؤں گا آپ کو اور پہلے نیچے چاہتے ہیں اور نیچے دیکھنے کی اس میں کیا لکھا ہے تو بیسکلی یہ جو پروگرام میں آئی ایر پی وہ آپ کو ٹین تھاؤزن پاؤنڈ دے گا ٹھیک ہے نا جو بھی نون یوکی جو ٹرینیز ہیں یا پھر ٹیچرز ہیں پھر سے بتا رہا ہوں جو ٹرینیز ہیں یعنی کہ وہ ٹیچنگ کی ٹریننگ لے رہے ہیں ابھی جو ٹرینیز ہیں ان کو وہ بھی الیجیبل ہیں جو ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی ٹرینیز ٹرینیز لے رہے ہیں ابھی ٹریننگ لے رہے ہیں جو لائک جو انٹرنشپ ہوتے ہیں جو پیڈ انٹرنشپ کر رہے ہیں بیسکلی ٹرینیز وہ ہو گئے یا پھر جو ٹیچرز ہیں جو فل ٹائپ جوب کر رہے ہیں جو فل ٹائپ جوب کر رہے ہیں وہ لوگ بھی تو ٹرینیز اور ٹیچرز دونوں لوگ جو انسانہیں اللیجیبل ہیں جو اور کس سبجیکٹ میں یا تو لینگویجز میں یا پھر ٹھیک ہے نا ان دو چیزوں میں اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ ٹرینیز ٹیچر ہیں تو آپ ہلیجیبل ہیں تو کون کسی لینگویجز ہیں اور سبجیکٹ کون سا ہے ٹھیک ہے نا تو لینگویجز کون کون سی ہیں یا تو جو بھی مارٹن لینگویج ہے ایکسیپٹ انگلیش انگلیش کو چھوڑ کے یا تو آپ لائک اٹیلین ہوگی یا پھر فرنچ ہوگی یا پھر کہہ لیں کہ سپینش ہوگی یا جرمن ہوگی آپ ان کی ٹیچر رہے ہیں لائک آپ کے پاس ڈگری ہے ان سبجیکٹ کی آپ کھول کرتے ہیں کہ آپ نے واقعی میں آپ نے وہ سبجیکٹ آپ نے کی ہے میں ڈگری لیو یا آپ کوالیفائے کرتے ہیں یا پھر جو فیزیس کے سبجیکٹ میں آپ نے ڈگری لیو یا کوئی آپ نے ڈپلوما کیا ہے ویسے آپ کے پاس ایویڈنس ہے ڈوکومنٹ ہے کہ آپ واقعی ٹیچنگ کر رہے ہیں آرےڈی تو آپ اس جوب کے لیے اس سکیم کے لیے کوالیفائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے چلتے ہیں تو بیسیکلی یہ ٹین تھاؤزن پاؤنڈ ہے کیا کا چیزیں کور کرے گا یہ سہر چیزیں کور کرے گا ٹھیک ہے نا آپ کی جو ویزا کاؤسٹ ہے وہ کور کرے گا آپ کے جو مگریشن ہیڈسر چارج ہے وہ کور کرے گا اور جو ادھر الوکیشن اسپینسیز ہوتے ہیں بیسیکلی آپ جب بھی کسی بھی کنٹری میں ٹرائول کرتے ہیں تو آپ کو یہی میں میں چیزی ہوتی ہیں جو آپ کو قبر کرنی ہوتی ہیں آپ کی ایک سپینس ہوتے ہیں آپ کی Bür 낶ا ہوگیا تو تیسلے اگر آپ یوکی کی بات کریں تو یہ میں میں نہیں چیزی ہوتی ہے اور یہ ساری کے ساری آپ کی جو گورمنٹ ہے یوکی کی جو گورمنٹ ہے بیسیکلی وہ جو گورمنٹ ہی آپ کے لیے پی کرے گی تو یہاں پر ایک بات مور بتا دوں آپ کو کہ بیسیکلی یہ جو سکیم ہیں یہ اسیرف influential اللہ کے لیے جو اسکوٹلینڈ ہے اس کے علاوہ جو اسکوٹلاینڈ سکوٹلینڈ ہے آئرلینڈ ہے ان کے لئے یہ سکیم نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ان کے جو نیشنل جو ان کے جو سیٹیزن ہیں وہ لوگ بھی سکیم کے لئے لیجیبل نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لئے جو لوگ آؤٹسائیڈ یوکر ہیں وہ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور صرف وہ صرف انگلینڈ کے لئے یہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں تک بات ہوگی ہے اور اس میں جو ایک مذہب کے چیز وہ ہے ان لوگوں کے لئے جو ٹرینی ٹیچرز ہیں بسیکلی اور وہ ٹریننگ لے رہے ہیں تو ان کو ایک تو یہ ٹن تھاؤزن پوائنٹ بھی ملیں گے اس کے لئے اگر وہ لیجیبل ہوں گے تو ان کو ساتھ میں سکالرشپ ملے گی یا پھر جو فائنشل ایڈ ہوتی ہے وہ بھی ان کو مل سکتی ہے اگر وہ لیجیبل ہوئے تو اور جو اکڈائمک کیا ہے نا بسیکلی وہ ٹونٹی ٹھونٹی 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 فور تک ہے ٹھیک ہے نا ایک سال کے لئے تو اگر ایڈیبلڈی کے بات کریں تو یہ بھی ادھے بھی وہ چیز لکھی ہوئے ہیں کہ آپ آر ایڈی یوکی میں موجود نہ ہو اور آپ نے یوکی میں آکے ٹریننگ کرنی ہے اور ایک سال جو اکڈائمک کیا ہے دوزہ تیس چوبیس کا آپ نے وہاں پہ آکے انگلینڈ میں آکے بسیکلی آپ نے کام کرنا ہے تو اس سکیم کا how the scheme works بسیکلی سکیم کٹیگریز کو ایتین کٹیگریز میں ڈوائٹ کیا گیا ہے پہلی کٹیگری ہے fee paying trainees ہیں پھر یہ salary trainees and teachers سیڈون تو fee paying trainees basically وہ لوگ ہیں جو لوگ کوئی fee pay کر کے training لے رہے ہیں تو پہلے بات کریں گے trainees on fee paying courses کی ان کی اگر بات کی جائیں تو یہ جو ہیں اس جو کٹیگری میں جو لوگ فعال کرتے ہیں trainees on fee paying courses میں ان کو خود سے apply کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے جو training providers ہوں گے basically وہ ان کے لئے apply کریں گے اور اگر ساتھ میں کوئی scholarship غیر ہوگی تو وہ بھی ان کو مل جائے گی تو یہ خود ان کو apply کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کے جو training providers ہوں گے وہاں پہ وہ لوگ ان کے لئے apply کر دیں گے IRP کے جو amount ہوگیا ہے IRP کی وہ directly ان کے account میں آج جائے گی ٹھیک ہے نا اور یہ جو پیسے ان کو جو ملیں گے IRP کی جو amount ان کو ملے گی وہ جو first time ہوگا اس کے end پہ جاکے ان کو ملے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں teachers and salary trainees کی بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کا ایک elixir portal بناوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں get into teaching میں جا کے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ کو بعد میں لے کے جاتا ہوں میں تو اس کے بارے میں یہ کہ یہ جو applications ہیں یہ چارس سپٹمبر سے لے کے 4 سپٹمبر سے لے کے 31st October 2023 تک آپ اس میں apply کر سکتے ہیں تو جو eligible لوگ ہوں گے ان کو ان کے account میں پیسے آ جائیں گے 31 January 2024 تک ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ نیچے وہی بات کی گئی ہے کہ جو deadline miss کر دیتا ہے جو لوگ نہیں apply کر پاتے 31st October تک پہلے پہلے تو 2024 میں بھی جا کے جونس ہے نا اس سکیم دبارہ سے open ہوگی جنوری اور فیبریری میں جا کے دبارہ سے سکیم open ہوگی اگلے سال 24 میں تو لیکن بیٹر ہے کہ آپ ابھی سے apply کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ان کی requirement آپ meet کرتے ہیں requirement تو آپ اگلے سال کا wait نہ کریں کیونکہ کیا پتہ اس سال applications ان کے پاس اچھی زیادہ آ جائیں تو 2024 میں جا کے جنوری فیبری میں جا کے یہ لوگ اپن نہ کریں یا ریلے کریں پروگرام تو بیسی بیسٹ آپ لوگ کے لیے لے گا کہ آپ خود سے ابھی apply کر دیں ابھی آپ کے پاس سکیم میں پورا اکمت پڑا وائے اپنے پڑا وائے ہم کیا جو ڈیٹ ہے وہ 30 سپٹیمبر ہے تو 31 اکٹوبر تک اس کے پاس پرائم میں آپ لوگیں کے پاس تو آپ لوگ easily کر سکتے ہیں apply ایک منت بہت ہوتا ہے more than enough ہے ایک منت تو اس کے بات ہے جی employment and immigration checks employment and immigration checks basically immigration check اگر آپ بات کی جائے تو یہ چیک کریں گے آپ کا جو status que employment اس کا immigration مجود سے پہلے آپ یکی تو نہیں آئے ہوئے یا پھر آپ کے اوپر کی کرمینل چارجز تو نہیں ہے یا پھر پریویس کرمینل کنفکشن تو نہیں آپ پہ تو یہ سارے چیزیں وہ چیک کریں گے پھر اس آپ کے ایمپلومنٹ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ چیک کریں گے فور ایک زیمپل آپ بولتے ہیں کہ آپ فیجیس کی ٹیچر ہیں پچھلے دس سانسے آپ پڑھا رہے ہیں فیجیس کی ٹیچر ہیں تو وہ آپ سے پھر آپ کی جو ریلیمنٹ ڈگری ہوگی وہ چیک کریں گے آپ کا دس سام کے اسپریریسٹ ہے وہ لیٹر ہے چیک کریں گے جو لائک آپ کا اسپریریسٹ چیک کریں گے آپ کے جو ریفرنسی ہوگی ہے وہ چیک کریں گے تو یہ ساری چیزیں کروس چیک کریں گے تو نیچے انہوں نے کونٹیکٹ دیا ہے تو اگر آپ کو کسی بھی طرح کے کوئی انفرمیشن ہو کے کوششن پوچھنا تا پوچھ سکتے ہیں تو جاتے ہیں دوبارہ اوپر تو یہاں پر جب میں نے کہا رہا ہے شروع میں کہ یہ جو ریکاریمنٹ دیوی انہوں نے گیٹ انڈو ٹیچنگ میں جا کے دیکھتے ہیں کیا اس میں آ رہا ہے تو اس میں وہی بات کی گئی ہے کہ جو جن لوگوں نے بھی پلائے نہیں کیا آپ پلائے کر سکتے ہیں آپ پہ 31 اٹیوبا کا آپ کا پاس ٹائم ہے ٹھیک ہے نا تو یہ وہی ٹوینی ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ساملائز کا بتا دیا تو بیسی کے لیے وہ یہ لکھا ہے کہ آپ کو ٹین تھاؤزن پانڈ ملیں گے صحیح ہے اور اس میں جو جو کور کرے گا کوسٹ آپ کی اب ہوئی ہے کہ ویزا کوسٹ کور کرے گا مگریشن سر آج سر چارج ہے اور ریلکیشن سپینس ہے بسی کے لیے مسائلی کور کرے گا تو جو کریٹریہ کے بات کرتے ہیں ٹیچرز کے لیے کہا کریٹریہ سیٹ انہوں نے کیا ہے تین سیٹ کیے میں جانے تین اکاریمنٹ سے بسی کلی تو ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہاں تو فیزی فیزیس کے آپ ٹیچر ہوں ٹھیک ہے نا فیزیس کے ٹیچر آپ ہوں یا پھر جنرل اور کمبائنٹ سینس ٹیچر ہوں یا پھر لینگویڈ ٹیچر ہوں لینگویڈ جو اسی ہے نا ایکسپٹ انگلیش لینگویڈ اس کے علاوہ آپ کسی بھی لینگویڈ کی ٹیچر ہوسکتے ہیں تو لیچے جب یہ لکھا ہوئے ایکزامپل دی فیفٹی پرسن کی میں بتا دوں تو یہ کیا لکھا ہوئے بسکلی جس کا مہbles اللہ یہ ہے کہ آپ فیزیس کے کہتے ہیں کہ میں tamanhoch مستر کی ٹیچر ہوں اور آپ ادھر آتیں تو اگر آپ کچھ ساتھ میں کچھ سبجیکٹ اور ٹیچ کرنا چاہتے ہیں میں وہ ٹیچ رہتے ہیں میں جھتے ہیں قرص بھی ٹی کہتے ہیں ٹھیک ہوں گیا یا اگر آپ کچھ ساتھ ایجے کہ میں جرمن میری مہنے anat پر سکتے ہیں پڑھانے منگویڈ بھی میں جرمائے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہ میں نے ساتھ میں کوئی ہسٹری کا سجٹ میں نے وہ بھی پڑھانا ہے تو آپ پڑھانا سکتے ہیں لیکن جرمن کو آپ کو 50% must جو کا مین سبجیکٹ ہے وہ پڑھانا پڑے گا تو 50% جرمن ہو جائے گی 50% آپ کی ہسٹری ہو جائے گی کسی ترین 50% آپ کا مہت ہو جائے گا 50% آپ کا جو فیزکس ہے کیونکہ فیزکس جو سب مین سبجیکٹ ہے وہ پڑھانا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ جو لکھا ہے کہ آپ نے جو سیکنڈری سکول کی جو بچے ہوں گے ان کو پڑھانا پڑے گا جن کی ایج ہوگی 11 to 18 ہوگی آپ کو پڑھانا پڑے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن کی ایج جو سونہ سٹھانہ کے درمیان آپ نے صرف ان کو نہیں پڑھانا آپ ان کے لئے جیبن نہیں ہوں گے 11 سے لے کے 18 تک جو سا انکارمنٹ ہے ٹھیک ہے نا آپ نے چھوٹے بچوں کو بھی جو 11 سے لے کے 18 تک آپ نے پڑھانا پڑے گا ان کو تو ایک سال کے بیسی کے لیے کونٹریکٹ ہوگا تو ٹائپ آف ویزا سے میں آ جاتے ہیں ٹیچرز میں جو ٹائپ آف ویزا میں سکلڈ ورکر ہے یوت موبائل یوت موبیلٹی سکیم ہے فیملی ویزا یہ سارا لکھا ہوئے نظر آ رہا ہے تو اگر آپ اپا کساؤں سے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کو سکلڈ ورکر ویزا ہی اپلائے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ویہاں ڈیٹ آف ریول لکھی آپ کو تیم میں ویڈین ثری منت آپ نے اپلائے کرنے کے بعد سکلڈ ویڈین ثری منت آپ نے آ جانا ہے ثری منت سے یعنی کہ فور منت پہلے آپ نے نہیں آنا ثری منت تک آپ نے آنا ہے تو یہ نیچے وہی نون اڈیجیلوٹی فور ٹیچرز یہ بتایا گیا کہ وہی کہ آپ ویل سے نہ ہو اسکارڈنٹ سے نہ ہو یا پھر آپ ایرش شیٹیزن نہ ہو آپ کے پاس ہو تو یہ ساری چیزیں بھی لکھی ہیں یہاں پہ تو نیچے چلتے ہیں ایک چیزہ جو میں آپ کو دکھانی ہے اچھا یہ اگر بات کیجئے تو یہ کہ جو ٹرینیز ہیں بسیکلی جو ٹرینیز کے لئے بھی وہی چیزیں ہاں بھی لکھی ہوئے کہ آپ جو جن کا پہلان ہے وہ سکینڈی سکول کے ٹکچرز بچے ہوں گے اور کی ایج ہوگی وہ الیون سے لیکی ایٹین کے درمیان ہوگی ٹھیک ہے نا اور لینگویجز کا بھی جنہوں نے وہی پتایا ہے کہ کون کسے لینگویجز ہیں بسیکلی جو آپ نے پہلانی ہے 50% آپ نے وہی جو میں نے پہلے بات پتایا آپ کو کہ آپ کو 50% جو میل لینگویج ہے وہ پہلانی ہے اور 50% ساتھ کے جو کمبائنڈ اس کے آپ کہہ لیں کہ ہسٹری فر اگزمپل تو آپ نے وہ پہلانی ہے تو یہاں پہ بھی وہی بات کی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ٹائپ آف فیزا فور ٹرینیز کہ آپ اگر ٹرینیز پہلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کون سا ویزا چاہیے ہوگا اگر بھی وہی بتایا ہے وہ سارا سکلڈ ورکر ویزا ہے اسکلڈ ویزا ہے کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں پھر ٹھیک ہے نا یہاں پہ بھی وہی ڈیٹ آف رابل بتائی ہوئی ہے نوہنے لیجیبلیٹی یہ ساری جتے ریپیٹ ہو رہی ہیں وہ ہی ہیں تو ایک اور چیز یہاں پہ چاہیے یہ لکھا ہے کہ یہ پروٹیکٹ یورسلف فرم فراڈ پروٹیکٹ یورسلف فرم فراڈ بیسیکلی وہ بھی جو گورنمنٹ ہے یوکی کی ان کا پتہ ہے یہاں پہ بہت سے فراڈ یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بی بی سیزار پاؤنڈ لیتے ہیں اور جو انسانہ خوبار کر رہے ہیں لوگوں کو لیکن آپ لوگوں کے لئے بیسٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو نہیں بولنا کسی ایجن کے پاس نہیں جانا آپ نے خوش سے اپلائے کرنا ہے کسی کے آپ بولیں کہ آپ کے بحاف کے پر کوئی اور جمع کرائے آپ کی اولیکیشن سمیٹ کرائے ایسا کچھ نہیں کرنا بہت کی جیس سٹیپس ہیں میں بتاؤں گا اپنے کام پر جا کے اپلائے کرنا ہے اپنے کام پر اپلائے کرنا ہے تو یہ آپ نے خوش سے اپلائے کرنے کسی کے بھی آپ نے پیسے بھی نہیں کرنے ٹھیک ہے تو اگر بات کی جائے کہ یہاں پر ٹیکس ٹیکس کر میں آپ کو بتا دوں جو ٹرینیز ہیں ان کو ٹین تھاؤزن پونٹ فل ملے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ جو ٹیچرز ہوں گے جو ٹرینیز نہیں ہیں ٹیچرز کو بھی ٹین تھاؤزن پونٹ فل ملے فل ملے گی لیکن جو ان کی سیلری ہوگی ٹیچرز کی اس میں سن کو ٹیکس بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ ہے باقی کونٹیکٹ ڈیا ہے اگر آپ نے جو انسان کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ ان سے لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی آپ نے اپلائے کام پر کر رہا ہے تو یہ اوپر دیا ہے لنک یہاں پر چلے جائیں آپ ٹھیک ہے نا تو اپلائے فورج انٹرنیشنل ری لوکیشن پیرمنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یہ ساری وہی باتیں دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہیں بلکل سیم دیسے وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ ٹین تھاؤزن پونٹ آپ کو ملیں گے سنگل پیرمنٹ ملے گی لینگویجز میں فیزیس میں آپ کسی بھی جو انسانا جس میں بھی آپ فال کرتے ہیں آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ ڈیڑھ بھی ڈیوئی ہے ڈیڈلائن بھی دیوئی ہے اپلائے کر سکتے ہیں تو بس اپنی کام کرنے کہ آپ نے جب اپلائے کرنا یہاں پہ اس پیج پہ آکے اسٹارٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ہو جائے گا اپلیکیشن آپ کی اسٹارٹ ہو جائے گی تو آپ جو انسانا یہاں پر جو بیفور یہ اسٹارٹ لکھا ہوئے تو آپ نے جا کے تھوڑی سی اس ٹیز کو تھوڑا سٹیڈی کر لینا اپنے اوڑکارمنٹ آپ میٹ کرتے ہیں کی نہیں کرتے آپ کو پتا خود ہی چاہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اسٹارٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو بیسیکلی جو یورپ کنٹریز میں لوگ رہنے والے ہیں ان کے لئے بھی بیسٹ اپوریونٹی اگر وہ یکی موو وانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اکثر لوگ فرنچ میں اگر آپ پڑھنا پڑھ رہے ہیں یا اپنے اٹلی کے اٹلی میں آپ کی جو اسپرٹیز ہیں وہ لوگ یورپ میں رہ کے ان لینگویجز میں تو ان کو کافی سکلز ان کے پاس ہوتا ہے بولنے کا اور کافی گریپ ان کو ہوتی ہے تو اگر آپ وہاں سے اگر آ رہے ہیں یورپ کنٹریز سے کوئی آ رہے ہیں تو کیونکہ کئی پاکسانی انڈینز ہیں جو یورپ کنٹریز میں رہ رہے ہیں یکی کے علاوہ تو ان کو کافی نولریچ ہوتا ہے کافی گریپ ہوتی ہے تو اگر وہ بھی آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی بیس اپوریونٹی یکی آ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا میں نے پورا سپلنگ کر دیا آپ کو اپنے کیسے اپلائے کرنا ہے اب آپ پہ ہے آپ کوئی بھانا نہیں چلے گا کہ پیسے نہیں ہیں یکی آ نہیں سکتے ایجنٹ کو فی دینے پڑے گی کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایجنٹ نہیں ہے کوئی ٹاف ریکارمنٹ نہیں ہے تو پریز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی تاکہ مزید انفرمیٹی ویڈیو میں بنا سکوں آپ کے لئے کیونکہ پتہ اس ویڈیو بنانے میں ایسی ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے ٹائم کرنی کرنا پڑتا ہے ایکسپور کرنا پڑتا ہے رسرچ کرنی پڑتی ہے تب جا کے ایک ویڈیو بنتی ہے ٹھیک ہے بائی ٹائمagoشنج سابق تاکہ موسیقی